جمہو کشمیر ہیران اگر سیکٹر میں کھو دی ہے ٹنل کی لمبائی 160 میٹر اور گہرائی 30 فٹ بطائی جا رہی ہے پیشلی ٹنل کی طرح یہ ٹنل بھی پاکستان کے شکر گڑی راکے سے نکالی گئی ہے جو جیش آتنکی کا بڑا لانچنگ پیڈ ہے لیکن جیسے ایک ایک آتنکی کو گھاٹی میں چن کر مارا جا رہا ہے ویسے ہی سرنگ کا بھی پردہ پاش ہو گیا پیس ایف نے پاکستان کی ٹنل والی ساجش ناکام کر دی خفیہ سوتروں کے مطابق پاکستان آتنکی ساجشوں کو انجام دینے کے لیے ان سرنگوں کو پیشے بر انجنیئروں کی مدد سے خودوا رہا ہے لیکن بھارتی سرکشابل پاکستان نے انجنیئروں پر بھی بھاری پڑ گئے اور آتنکی منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہیران اگر میں دس دن کے بھیتر سرکشابلوں نے دوسری پاکستانی سرنگ کا پردہ پاش کیا ہے اس سے پہلے جو سرنگ ملی تھی اس کا موہ کئی جگہوں پر کھلا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس سرنگ سے بھی کئی ساجشیں نکل کر سامنے آئیں اور پاکستان اپنی آدت سے باج نہیں آ رہا ہے اسے آتنکی آتے اور سینہ کو گالی کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں گولی کا بھی شکار ہوتے دیکھتے ہیں اس لیے پاکستان سرنگ کے ذریعہ آتنکیوں کو بھیج رہا ہے لیکن بھارتی سینہ سرنگ میں ہی آتنک وادیوں کی قبر بنانے کتے آ رہے ہیں جمہو میں پاکستان سٹھی قریب دو سو کلومیٹر کی انتراشتری سیما پر بی ایس ایف ان دنوں اینٹی ٹننلنگ آپریشن چلا رہی ہے بی ایس ایف کا مقصد ہے ان سرنگوں کا پتہ لگایا جا سکے جنہیں پاکستان نے آتنکی بھیجنے کے مقصد سے بنایا ہے زمین پر آتنکیوں کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے اس لئے پاکستانی آتنکی سرنگ کے راستے بھارت میں گھسنے کی ساجش کر رہے ہیں پچھلے چھ مہینے میں سامبہ، ہیرانگر اور کٹوہ علاقے میں پتہ لگنے والی یہ چوتھی سرنگ ہے جبکہ پورے جمعوں میں اب تک دس سرنگ کا کھلاسہ ہو چکا ہے پاکستانی آتنکی جہاں سرنگ بناتے ہیں اس کے آس پاس کسانوں کو جانے نہیں دیا جاتا ہے انٹرنل کے پاس ہی پاکستان نے آتنکیوں کے پانچ سے چھے لانچ پیڑی بنایا ہوئے ہیں بی ایس ایف کے مطابق اس طرح کے سرنگ بنانے میں پیشیور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پاک آرمی رینجر یا آئی ایس آئی کی پرمشن کے بینا سرنگ بنانا ناممکین ہے وائیو سینر چیف نے چین کو کڑی چتاب نہیں دی ہے ایئر چیف مارشل نے کڑی شبدوں میں کہا ہے کہ چین سے کوئی غلطی تھی تو بھارت اس کی بھاشا میں ہی جواب دے گا چین کے ساتھ پوروی لدھاک میں سیما پر جاری تناؤں کے بیچ بھارتی وائیو سینر پرمک آرکی ایس بھدوریا کا بڑا بیان سامنے آیا ہے وائیو سینر پرمک نے کہا کہ سیما پر چین اگر آکرامک ہوتا ہے تو بھارتی اسینا بھی آکرامک ہوگی وائیو سینر پرمک نے لسی پر چینی ائر فورس کی آکرمکتا کے سوال پر یہ باتیں کہیں جودپور سے ایر چیف مارشل کا بیان چین پر رافیل کے حملے کی طرح ہے وائیو سینر پرمک نے سافتور پر چین کو چتاؤنی دیتے ہوئے بتا دیا ہے کہ لدھاک سمیت کہیں بھی چین نے گستا کی گئے تو اسے معقول جواب ملی گا ایسا جواب جسے وہ برسوں تک یاد رکھے گا جودپور میں بھارت اور فرانس کی ادھابیاز کو لے کر بداوریا نے کہا کہ ابھی تک آٹھ رافیل بھارت کو مل چکے ہیں اور اس مہینے کے آخر تک تین اور رافیل لڑکویمان بھارت کو مل جائیں گے چین کے لگتار منتے کرنے کے بعد اب جا کر بھارت اور چین کے بیچ قریب دو مہینے بعد ایک بار پھر سے LAC مدے پر بیٹھ اک ہونی جاری ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ کل نووے دور کی باتچیت ہونے والی ہے پچھلے نو مہینوں سے LAC پر بھارت اور چین کے بیچ میں تناؤ جاری ہے اور اس بیچ میں چین کے بار بار گوہار لگانے پر بھارت نووے دور کی کمانڈرستر کی بات کیلئے تیار ہو گیا ہے یہ وارتہ چوبیس جنوری کو چوشول سیکٹر کے مولڈوں میں کی جائے گی اس باتچیت کا بھی نتیجہ کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ہندوستان لگتار چین کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہہ رہا ہے اور چین دوسرے فرنٹ سے بھی ہندوستانی دعوے والی زمین پر گاؤں بسانے لگا ہے پچھلے دو مہینے سے کولڈ وار کی استطیق بنی ہوئی تھی بھارت اور چین کے بیچ باتچیت ہوگی ہوئی تھی لیکن دو مہینے بعد پھر وارتہ ہونے جا رہی ہے حالانکہ ہندوستان نے 28 سے 30 اگست کے بیچ جہاں دونوں دیشوں کے جوانوں کی بیچ ہنسا ہوئی تھی دونوں طرف سینکوں کی جان گئی تھی پچھلے سپتہ ہی سینہ دھیاک جنرل ایم ایم نربڑے نے کہا تھا کہ بھارت باتچیت سے مسئلے کا حال کرنے کے لیے پردیبد ہے لیکن بھارتی یہ سینہ کسی بھی 34 سے نپٹنے کے لیے بھی تیار ہے اور کولکتا میں نیتا جی کی جائنتی کے کاریکرم میں پردھان منتری نریندر موڈی اور ممتا بینر جی ایک ہی منج پر موجود تھے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ ممتا بینر جی بھڑا گئی اور ان کا پارا ساتھ میں آج سن پر پہنچ گیا دیکھیں آپ کی ممتا بینر جی اپنے سمبوتن کے لیے منج پر چڑھ رہی تھی اسی دوران نیچے کھڑے لوگوں نے جیسری رام کی نارے لگائے نیتا جی کے کاریکرم میں ممتا دیدی کو رام کا نام اپمان محسوس ہوا انہوں نے رام کا نام سن کر اپنا بھاشن روک دیا اور اسے اپنے بیزت ہی قرار دیا ممتا نے با مشکل ایک منٹ کا بھاشن رو دیا اور منچ پر پی ام کے بغل میں جا کے بیٹھ گئیں اس معاملے پر ٹی ایم سی نے سیاست شروع کر دی ٹی ایم سی سامسد نسرت جہاں نے نارے بازی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرکاری کاریکٹر میں راجنیٹک نارے نہیں لگنے چاہیے ممتا بینر جی کو رام نام پر گصہ آیا تو پورے دیش میں ممتا بینر جی کی ہندو ویروڈی سیاست پر آواز اٹھ رہی ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ممتا بینر جی کو شری رام سے نفرت کیوں ہے مانونیہ مکشہ منتری ممتا بینر جی کا منچ پر شری رام کے نارے پر ممتا بینر جی کی نارازگی کے بعد بنگال کے سیاست گرما گئی ہے بیجے پی نے کہا کہ دیش میں ہر جگہ شری رام کے نارے لگتے ہیں بنگال میں ہی ایسے نارے پر جیل ہو جاتی ہے جائے شری رام بولنے سے یہاں گالی کھانا پڑتا ہے جیل میں جانا پڑتا ہے لوگوں نے اس کا پرتیباد کو شروع بھی جگہ جگہ ان کو دیکھنا سے بولتے ہیں وہ ریاکٹ کرنا بند کرتے ہیں مکہ منتری کا ہر بات میں ریاکٹ سوڑی نہ کرنا ہے بیجے پی سانسد ارجون سنگھ نے کہا کہ ممتا بینر جی نے سی ایم کی گریما کا سممان نہیں کیا اور یہ اگنور کرنا چاہیے مکہ منتری ہیں یہ کوئی اسٹریٹ نیتا نہیں ہے یہ سب اگنور کرنا چاہیے اور ایک مکہ منتری کے جو گریما ہے وہ اس کو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا نیتا جی کے پرپوتے سیکے بوس نے بھی ممتا بینر جی کیا لوج نہ کی اور کہا کہ دیش میں جائے ہند کہا جائے یا جائے شریرام اس پر بیواد کھڑا کرنا صحیح نہیں ہے نیتا جی شباچند بوس کی 125 وی جینطی پر پردھان منتری نریندر موڈی کولکتہ میں تھے پی ایم موڈی اور ممتا بینر جی کے ایک ساتھ وکٹوریا پارک کا دورہ بھی کیا وہیں سے وہ نراز ہوئی تھی پر آکرم دیوز کی موقع پر پی ایم موڈی کولکتہ میں نیتا جی بھون گئے پی ایم موڈی وکٹوریا میموریل گئے وہاں مکہ منتری ممتا بینر جی بھی موجود تھی پردھان منتری موڈی نے وکٹوریا میموریل میں نیتا جی کو نمان کیا وہاں بوس پر بنی فلم بھی دیکھی اس موقع پر پی ایم موڈی نے سبحاش چیندر بوس کی بات پھت ہو رائی دیش نے یہ بھی تائی کیا ہے کہ اب ہر سال ہم نیتا جی کی جینطی یعنی تیویس جنوری کو پراکرم دیوست کے روپ میں منایا کریں گے وکٹوریا میموریل میں اشاہ اتھوپ سمیت کئی سنگر نے نیتا جی پر گیت گئے پراکرم دیوست پر بھی بنگال کی دھرتی لال ہو گئی ہاورہ میں بی جے پی نے ایک تی ایم سی کارکرتہ بھیڑ گئے اور چاروں طرف آگزونی ہو گئی ایسی تصویریں اب بنگال میں عام ہو چلی ہیں آئے دن آگزنی اور ہنسہ کی بارداتوں کا انجام دیا جا رہا ہے بی جے پی اور تی ایم سی کارکرتہ آئے دن بھیڑ رہے ہیں اور اس سیاسی ہنسہ میں نقصان جنتہ کا ہو رہا ہے سرکاری سمپتی کا ہو رہا ہے یہ گھٹنا ہورہ ماتو والا چورہے کی ہے جہاں صبح صبح بی جے پی کارکرتہوں پر حملہ بول دیا گیا دراصل پی ایم کے کارکرم سے پہلے تی ایم سی باکھلائی ہوئی ہے اور اسی کے چلتے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا بی جے پی کارکرتہ بالی بیدان سفرشتر میں جھنڈے لگا رہے تھے اور اسی دوران دونوں پارٹی کے کارکرتاؤں میں جھنڈے لگانے کو لے کر تو تو میں میں شروع ہوئی اور ماملہ مار پیٹ اور آگزنی تک پہنچ گیا آج بنگال کی راجنیتی میں زبردہ شکتی پردشن کا دن رہا سبحاند بوز کی چینٹی پر ممتہ نے آٹھ کلومیٹر لمبی پادیاترہ میں حصہ لیا پشم بنگال میں جیسے جیسے بیدان سوا چناؤں کے مہینے نزدیک آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے راجنیتک دل اپنا اپنا دمہم دکھانے ہی کوشش کر رہے ہیں پردھان منتری نارندر موڈی کے بنگال دورے سے ٹھیک پہلے آج بلکاتا میں نیتاجی سبحاش چندربوز کی جیانتی کے موقع پر مکھے منتری ممتہ بینال جی نے پیدل مالچ کا ندردو کیا ممتہ بینال جی نے شیام بازار سے لے کر ریٹ روڈ تک پیدل مالچ میں حصہ لیا اس دوران بڑی تعداد میں تریڈمول کاری کرتا اور آم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے آٹھ کلومیٹر کی اس پد یاترہ کے ذریعے ممتہ نے بنگال کی راجنیتی میں مضبوطی سے اُبھر رہی بھارتی جناتہ پارٹی کو اپنی طاقت دکھانے ہی کوشش کی ہے اس نے پہلے ممتہ بینال جی کی اپیل پر نیتا جی کے سممان میں لوگوں نے شنک بجایا ممتہ نے بنگال سمیت پورے دیش اور ویدیش میں رہنے والے بھارتیوں سے بھی نیتا جی کے سممان میں اپنے گھروں سے شنک بجانے کی اپیل کی تھی اسی کے چلتے ساموچے بنگال میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اپنے گھروں میں شنک بجاتے دیکھا گیا بنگال میں آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے ہنسا کا بھی دور تھمتہ نظر نہیں آ رہا ہے بانکوڑا میں کلیان بینال جی سمیت دوسرے ٹی ایم سی نیتاؤں کے پوسٹر پر تھوکے جانے کا ماملہ گرما گیا ہے اور ٹی ایم سی بی جی بی کے ایک دوسرے کو پر گمبیر آروپ بھی لگا رہے ہیں دیکھیں آپ بنگال میں سیاسی ہنسا کا دور جاری ہے اور اس بیچ اب پوسٹر پر کالک پوتنے اور پان دھوکنے کا دور بھی جاری ہے تازہ ماملہ بانکوڑا کا ہے جہاں ٹی ایم سی سانسط کلیان بینال جی سمیت کئی انی نیتاؤں کے پوسٹر پر پان دھوک دیا گیا اسے لے کر بی جی بی پر آروپ لگایا گیا ہے اس سے پہلے کلیان بینال جی کے پوسٹر پر کالک پوتی گئی تھی تب کلیان بینال جی نے ماتا سیتا کو لے کر بیوازیت بیان دیا تھا نیتا جی کے 125 میں جی ایم سی کی موقع پر ترینی مول سانسط کلیان بینال جی سمیت انی ترینی مول نیتاؤں کو بھی کارکرم میں حصہ لینے پہنچنا تھا لیکن شکروبار رات کو اس ڑک کنار لگے کلیان بینال جی کے ساتھ ساتھ انی ترینی مول نیتاؤں کے پوسٹر کو کچھ گنڈوں نے پھاڑ دیا اور ساتھی پوسٹر پر پان بھی تھوک دیا ویبادوں میں رہنے والے سومنات بھارتی کچھ دن پہلے اتر پردیش پوریس کی حراسط میں تھے اور باہر نکلے اور اب انہیں مارپیٹ کے ماملے میں دو سال کی سزا سنائی گئی ہے ڈلی کی راؤز ایوینیو کورٹ نے ایمز کے سرکشا کرمی سے مارپیٹ کے ماملے میں عام آدمی پارٹی ویدھائک سومنات بھارتی کو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے کورٹ نے سومنات بھارتی پر ایک لاکھ جرمانہ بھی لگایا ہے عدالت نے اپنے آدیش میں کہا کہ جرمانہ نہ بھرنے پر ایک مہینے کی سزا اور بھگت نہیں ہوگی سومنات بھارتی پر ایمز کرمچاری سے مارپیٹ اور سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کاروب تھا کورٹ نے سبھی دلیلیں سننے کے بعد بھارتی کی سزا تیہ کی اس معاملے میں چار انیاروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے سزا تین سال سے کم تھی لہذا سومنات بھارتی کے وکیل نے ترند زمانت کے لیے عرضی دی جسے کورٹ نے منظور کر لیا اور بیس ہزار روپے کے نیجی مچلکے پر سومنات بھارتی کو زمانت بھی مل گئی ہے ایمز سرکشا کرمی سے مارپیٹ پر سال دوہزار سولہ میں بھارتی یہ خلاف معاملہ درج کیا گیا تھا بھپال میں کانگریس کاریکرتاؤں پر لاتھی چارج ہوا ہے راجبھاون گھراؤ کرنے بڑھ رہے پارٹی کی سمرت کو پر بھی واتن کنن چھوڑا گیا پردیشن میں پور مکھی منتری کمالنات پور مکھی منتری دیگویجے سنگھ بھی موجود تھے بھپال میں پولیس نے کانگریس کاریکرتاؤں کی بھیڑ کو تیتر بطر کرنے کے لیے پہلے پانی کی بہوچھار کی اور پھر برسائی لاتھیاں راجبھاون گھرنے جا رہے کانگریس کاریکرتاؤں کو جب پولیس نے روکنے ہی کوشش کی تو یہ پولیس سے ہی اُلچ گئے نتیجہ جھڑپ کے روپ میں سامنے آیا اور پھر برسنے لگی لاتھیاں کانگریس نے یہاں کسانوگ سمرتھن میں راجبھاون کا گھراؤں کرنے کے لیے مارچ نکالا تھا بھپال کے جواہر چوک سے پارٹی کاریکرتاؤں راجبھاون کی طرف بڑھ رہے تھے پولیس پرشاسن کی طرف سے اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی راستے ہی بیریکیٹ لگائے گئے تھے اسے پار کرنے ہی کوشش کر رہے کانگریس کاریکرتاؤں اور پولیس کو بل پریयोک کرنا پڑا مارپیٹ اور ہنگامے کی یہ تصویریں یوپی کے بستی کی ہیں زمینی بیواد میں دونوں پک شامنے سامنے آ گئے دیکھتے ہی دیکھتے لاتھی دنڈا اینٹ پتھر چلنے لگے اور گاؤں جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا مارپیٹ میں محلائیں بھی پیچھے نہیں تھیں وہ بھی اس میں بھیڑ گئیں یہ پورا ہنگامہ زمین بیواد کی وجہ صرف ہوا مارپیٹ کی اس گھٹنا میں آسا درجن لوگوں کو گم بھی روپ سے چوٹے آئیں جنہیں زلہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے موگے پر پہنچے پولیس نے دونوں پکشوں کی تحریر پر مقدمہ درج کیا ہے پولیس مارپیٹ کرنے والوں پر گنڈا ایکٹ کے تحت کاربائی کر رہی ہے اب تک پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دیش میں ہر سال بجٹ کی چھپائیس سے پہلے حلوہ سرمنی کا آئیوجن کیا جاتا ہے اس سال بھی بجٹ کو انتیم روت دینے سے پہلے حلوہ سرمنی منائی گیا دوہزاری کیس بائیس کا بجٹ پرنٹ ہونے سے پہلے ویت منترالے میں حلوہ سرمنی کا آئیوجن کیا گیا ویت منترے نرملا ستارمان نے منترالے کے کرمجاریوں کو حلوہ کھلا کر بجٹ کو انتیم روپ دینے کی پرکریہ کی شروعات کی ایک بڑی کڑھائی میں حلوہ بنایا گیا اس کے بعد نرملا ستارمان نے بجٹ کو انتیم روپ دینے والے ویت منترالے کرمچاریوں کو اپنے ہاتھوں سے حلوہ پروسا حلوہ سرمنی میں بھارت سرکار کے ویت راج منتری انوراک تھاکور بھی موجود رہے اس سال کورونا مہاماری اکارن بجٹ کی کاغذ پر چھپائی نہیں ہوگی اس بار بجٹ کو کمپیوٹر میں ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا حلوہ سرمنی ویت منترالے کی ایک پرانی رسم ہے جو ہر سال بجٹ کی چھپائی سے پہلے منائی جاتی ہے اس سال بجٹ ستر کی شروعات انتیش جنوری سے ہوگی جمہو کشمیر کے شرینگر سمیت کئی علاقوں میں اس مہینے تیسری بار برفواری ہو رہی ہے ایک بار پھر سے کشمیر کے کئی علاقوں میں برف کی چادہ ڈھک گئی ہے اور زبردست سیلانی وہاں پر موج مستی بھی کر رہے ہیں جمہو کشمیر کا خوبصورت ٹورسٹ سپورٹ گلمرگ میں لگتار برباری ہو رہی ہے برف باری کی چلتے سڑکوں پر برف کی موٹی چادہ ڈھک گئی ہے سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں بھی برف باری سے ڈھک گئی ہیں اسی طریقے سے برف پڑتی رہی تو بہت ساری مشکلاتیں آئے گی کیونکہ پسلی بار بھی باری برف باری ہوئی ہے اس کی وجہ سے ابھی چونکہ گلی کوچے جو ہے ان کو بھی صاف نہیں کیا گیا ہے پورا اس لئے ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں برف باری کے دوران پرشاسن سڑکوں پر آواجا ہی برقرار رکھنے میں لگا ہے موسا بیوہاگ نے پہلے ہی جمہو کشمیر میں برف باری کا الیرٹ جاری کیا ہوا ہے شوپیاں میں بھی لاغتار برف باری ہو رہی ہے جس سے تاپمان مائنس میں پہنچ چکا ہے شوپیاں میں چاروں طرح برفی برف کا نظارہ ہے تازہ برف باری کے بعد جمہو شری نگر نیشنل ہائیوے کو یاتیات کے لیے بند کرنا پڑا موسا بیوہاگ نے کہا کہ رویوار کو بھی ایسے ہی حالات رہ سکتے ہیں اور ابھی اس سے رہت ملنے کی امید نہیں ہے اور اس وقت ایک پڑی خبر آ رہی ہے کہ جوانوں نے بچائی ایک مہیلہ کی جان آپ کو دکھاتے ہیں کہ جوانوں کی جاوازی کس طریقے سے ایک مہیلہ کی جان بچائی ہے اس وقت کی پڑی خبر زہندوستان پر جوانوں کی جاوازی کی تصویریں دیکھی کہ جہاں جوانوں نے بھاری برفواری کے بیچ ایک مہیلہ کی زندگی بچائی ہے کوپوڑا سیاہ ان تصویروں کے دیکھئے چاروں طرف برف کی چادر بچھی ہے اور اوپر سے برفواری ہو رہی ہے اس کے بھی جوان گدے پر رکھ کر مہیلہ کو نکال رہے ہیں اور یہ تصویر ہے کندے پر رکھ کر نکال رہے ہیں اپنے دشکورو بتا دے کہ ہم کندے پر رکھ کر اس مہیلہ کو نکال رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مہیلہ کے ساتھ اس کا ایک نفجات بچہ بھی شامل تھا اس وقت ایک بڑی تصویر اپنے دشکورو بتا دے اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر اپنے دشکورو بتا دے کہ بیہار کے سمستی پور میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر ریلنگ توڑ کر یہ دیکھئے یہ تصویر ہم اپنے دشکورو دکھا رہے ہیں ریلنگ توڑ کر وہاں پر فلائی ور پا ایک ٹرک گھوز گیا یہ تصویر آپ دیکھئے سمستی پور میں یہ حادثہ ہوا ہے تصویر آپ کو دکھا رہا ہے زیندوستان پر ہم سب سے پہلے یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے یہ بیہار کے سمستی پور کی یہ تصویر ہے جہاں پر یہ آپ ٹرک کو دیکھئے کہ کس طریقے سے ٹرک وہاں پر گھوز گیا ہے زیندوستان پر یہ سب سے پہلے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اور حادثے میں ڈرائیور گھائل ہے اس بات کی جانکاری مل رہی ہے اور بریس پر ہوا میں لگتا رہا یہ ٹیکٹر اس وقت کی بڑی خبر اپنے درشکو بتا دے کی بریس پر یہ ٹیکٹر لگتا رہا ہوا میں اس وقت کی بڑی خبر اپنے درشکو ہم بتا رہے ہیں بریس پر ہوا میں لگتا ہوا ہے یہ ٹیکٹر نیہار کے سمستی پر کی یہ تصویر ہے